جس طرح سے راجیب تیاغی کانگریس کے پروقتہ کی لائیو ڈیویٹ میں مرتیو کا ہونا ایک بہت بڑا چندہ کا وشہ ہے اور بہت بڑا کوشن اٹھاتا ہے ان کی وائف سنگیتہ نے صاف صاف الزام لگایا ہے کہ جو ٹی بی کے انکر تھے اور جو اپوزیشن پارٹی کے یا رولنگ پارٹی کے جو پروقتہ تھے انہوں نے بار بار جو جائے چند اور یہ سب جو الفاظ ان کے تلک پر جو ان کا ترسکار کیا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو سمحل نہیں پائے اور اس سے ان کا وہ ندھن ہو گیا ہے یہ بہت دکھ کی بات ہے جس طرح سے پترکاریتہ کو چوتھاستم کہا جاتا ہے اور اس کی گرتی ہوئی نیتکتہ صرف ٹی آر پی کے لیے یہ بہنس جو ہو رہی ہے یہ بلکل بے واہیات ہے اس میں لوگوں کے دلوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں تو اس کو ہمیشہ کیلئے بینڈ کیا جانا چاہیے اور اگر ڈی بیٹ ہوتا بھی ہے تو لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے اس کے ذاتی زندگی سے لے کر اس کے پولٹیکل زندگی سے لے کر ہر طرح کی زندگی کو اس کو وہ کھلے عام لوگ اس پر کٹھارا گھات کہتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ان پر کیا اثر بیتا گئی ہے یہ ڈی بیٹ کس سین ہے جس وقت سمبیت پاترہ ان کو جہ چندر لگاتار کہہ رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کا وہ کلیپس کر گئے جب ان کو یشدہ ہسپیٹل میں لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایکسپائر کر چکے تھے وہ جائے چندر اور وہ چونکہ جنوازٹرمی کا دن تھا راجیر تیاغی جی تلق لگا کر آئے تھے تلق لگا کر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صحیح ہندو نہیں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ سمبیت پاترہ برے ہیں نہ ہمارے تیاغی جید ہیں لیکن یہ آویش میں جب ڈسکشن ہوتا ہے تو آویش میں لوگ کہاں سے کہاں بہتے ہیں ایک دوسرے کو اپنے آرگومنٹس زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ یشدہ ہسپیٹل کا ڈاکٹر ہیں جنہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جب ان کو لائے گیا تھا راجیر تیاغی جی کو تو وہ آلیڈی ایکسپائرڈ ہو چکے تھے چونکہ جب اس طرح سے لائف ڈسکشن ہوتا تھا تو کسی کو ان کے روم میں جانے کی امید نہیں تھی بغل کے کمرے میں ان کی وائف اور بیٹے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے لیکن جب ایزی نیس ان کو محسوس ہوا کہ بار بار وہ سینے کو چھو رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں تب دوڑ کر وہ جب روم میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ ایک جانب لڑکے ہوئے ہیں اب اوپر والے سے پرارتنا ہے کہ میں ہی سول ریسٹ ان پیس اب آئندہ سے یہ سب چیزیں بند ہونی چاہیے تھینکس